سوچیں دو شادیاں اور دونوں پیرنٹس کی مرضی دونوں پیرنٹس کی مرضی کی ہیں جی میں سب سے ہائیسٹ پیڈ ہوس تھی آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں یا کچھ پرانی بات کر رہا ہوں کچھ پرانی تو نام لے دے نا نادیا خان ہم مورننگ شو کرتے تھے ایئر وائے پہ تو شاہد کپور ان دنوں میں میرا کرش تھے اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ ان کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں نہیں اب موقع ملے تو شاہد کپور کے ساتھ اب کرش ہو سکتا ہے کوئی اور ہو اچھا اب کون ہے ویسے شاروخ خان سے ملنے کے بعد مجھے لگتا ہے بس شاروخ خان اب خواتین مجھے اس بات پر خاصا دیکھیں لیکن کچھ چیزیں تو ان کی امانت ہے میرے پاس میں نہیں کہوں گی لیکن جتنا میں توبہ کو جانتی ہوں جو وہ ہیں میں نے اس طرح سے بتایا لیزر is completely safe تو اسی طرح میڈیسن کی انڈسٹری میں بھی ہیں جو ان میڈیسن کو آگے جانے نہیں دیتے کیونکہ ان کی کریمز بند ہو جائیں گی ہر عورت اس فیس سے گزرتی ہے اور ان دنوں میں ہومونز کی وجہ سے اس کی جہاں مود سوئنگز اور بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح اس کے بال اور سکن ایفیکٹ ہوتی ہے یہ اس کا کچھ کر دیں کیونکہ میں ہزمن کہہ رہا اب تو تمہارے یہ ہو گیا ہے سوچیں ہاں اس کمرے میں جتنے مرد ہیں سب کو ساپ سون گیا ہے کوئی ہمیں جو ہے کوئی ہمیں کسی بھی طریقے سے ابیوز کر دے اور ہمیں یہ سہ لیں گے کیونکہ ہماری کنڈیشننگ یہ ہوئی بھی ہے کہ ہمیں سہنا ہے ایز بہن سہنا ہے ایز بیٹی سہنا ہے ایز ماں سہنا ہے کیوں بھئی کیوں سہنا ہے آپ لوگ کو کیوں نہیں سہنا پھر اپنے روئیے ٹھیک کر اپنی خواتین کے ساتھ لیکن جو سب سے بڑا تعلق ہے اس میں ہم سب سے کم انویسٹ کرتے ہیں اور وہ ہے اللہ کا تعلق غارہ ہرہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گئی تھی ٹھیک ہے اور میرے بچے غارہ ہرہ ٹاپ تک گئے تھے اوپر تک آپ یہ دیکھیں کہ ایک پلیٹ پریانی کی قیمت پانچ ہزار روپے ہے لوگوں نے وہ جو ایک خاص ٹرینڈ چل گیا تھا جس میں آپ کو صرف فیشن صرف کھانا پکانا صرف بال درست کرنا ہے جو بھی وہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن ایک حد تک ہوتا ہے زندگی میں اور ساری چیزیں بھی ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں خامہ خائی آپ کو نہ رولانے کی کوشش کروں گی نہ آپ کو جذباتی کرنے کی کوشش کروں گی اپنے پروگرام کیلئے بس کوشش یہ کریں کہ یہ جو آپ کو کریمز بیچی جاتی ہیں ایک مخصوص رنگ آپ کا یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اس طرح کے ایڈز اسے پرہیز کریں دیکھنے سے اکسیجن سارے سیلنڈر سب کچھ اور وہ ایک شاید وہ کنورٹڈ تھے مسلم گھو رہے تھے اور وہ کنورٹ ہوئے ہوئے تھے تو اور وہ آدھا بچارہ بتا نہیں وہ کس مشکل میں ہوگا کیونکہ وہ ایک جیب سے پاسچر میں وہ لیٹے ہوئے تھے اکسیجن لگی تھی اور وہ اس ویلچئر پر صحیح کر رہے تھے اور وہاں میرا سب سے پسندیدہ گام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حرم کے سامنے بیٹھ کے آپ صرف وہاں تکتے بھی رہے تو مجھے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں لگتی اسلام علیکم حافظ احمد پورڈکاست پر خوش آمدید تھمنل آپ نے دیکھ لی ہے نام آپ نے دیکھ لی ہے میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے بہت مزید کی پورڈکاست ہوگی اور جو میری روٹین کی پورڈکاست ہوتی ہیں یہ اس طرح کی نہیں ہوگی یہ صرف پرسنیلٹی بیس نہیں ہوگی ہم ان سے ایسٹیٹک پہ ڈرمیٹالوجی پہ پوری بات کریں گے خواتین کے لیے خاص طور پر جو جو مسائل ہیں جو جو کیزیں ہیں فری میں علاج مل جائے گا آج آپ کو سارا باقی جو مزید ہو اس کے لیے آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں مورنگ شو ہوسٹنگ میں آپ دیکھ لیں ایکٹنگ میں دیکھ لیں رمضان ٹرانسویشن میں دیکھ لیں کسی بھی طرف دیکھ لیں سب سے بڑا نام ہے پاکستان کا ڈاکٹر شاہستہ لو تھی ڈاکٹر شاہستہ لو تھی ڈاکٹر شاہستہ لو تھی ڈاکٹر شاہستہ لو تھی بہت شکریہ احمد آپ کے بلانے کا ہمارا یہ پوڈکاسٹ کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے لے کے چلتے ہیں پروفائل انٹرویو ہوتا ہے اپنے بارے میں کچھ بتائیے یہ کہاں کی پیدائش ہے کتنے بیان بھائی سٹڈی پھر کس طریقے سے آپ اس فیلڈ میں آئیں اچھا بچپن چونکہ تین بھائیوں کی کلوتی بہن تھی تو بلکل شرارتی نہیں تھی کیونکہ ساری شرارتیں انہوں نے خود کر لی تھی تو میں خاصی چپ قسم کی بچی تھی اور بھائی امی بھائیوں میں اتنی پریشان رہی ہیں اتنا ماشاءاللہ رچ بچپن ہے ان کا کہ مجھے ذرا والدہ کم آویلیبل رہی بھائیوں کو ذرا زیادہ رہی االدھو ظاہر ماں کی تو یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ہر جگہ صحیح سے اپنی توجہ دوں لیکن بھائی پھر حالات چیزیں وہ خود جوب بھی کرتی تھیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ سارا سلسلہ رہا میں بچپن میں زیادہ اپنی دادی کے ساتھ رہی ہوں اس لئے میرے اندر بچپن سے ہی دادی کی روح ہے بچپن سے ہی بزرگوں میں آج کل ایک چلی تھی دادا کی پوتی دادا کی پوتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں دادی کی پھر بس اس کے بعد سلسلہ چونکہ میری امہ کو بڑا شوق تھا کہ اولاد میں سے جیسے ہمارے ہاں اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جی ڈاکٹر انجینئر ہی دو پروفیشنز ہیں جو آپ نے بننا ہے اور بھائیوں نے وہ ذرا پورا نہیں کیا اور کابو میں میں آ جاتی ہوں نازک چھوری کے نیچے وہ ہی آ رہا تھا تو بھارا لیکن وہ ultimately بعد میں مجھے لگا کہ وہ بہت فائدہ بھی ہو گیا مجھے میرا اپنا کوئی میں اس طرح کا بچپن نہیں تھا میں تو لگتے کہ آج تک نہیں بتا ہوتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں آج کا بچہ بہت اچھا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے ہم بھی ایک سلوری کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ کیا تو امہ نے جہاں بھی کر دیا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ پڑھ لیتے ہیں اچھا خود سے نہیں چوز کیا نہیں بلکل میں نہیں خود سے چکا اور پیدہش آپ کی کراچے کی ہے جی پیدہش کراچے سکولنگ کالیج یونیورسٹی بھی جی 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 وہیں سے اور پھر میں سندھ مریکل کالیج میں میرا ایڈمیشن ہوا اور اس طرح سے ایم بی بی ایس ہو گیا آپ کا ایم بی بی ایس ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو فیلڈ چوز کی شو بیس کی یہ اپنی مرزی سے یا یہ بھی ایمہ نہیں کہا کہ اس طرف بھی جانا ہے آپ نے نہیں بلکل یہ اپنی مرزی سے لیکن یہ بھی ایک مزدار حادثہ میں نے کبھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت کوئی چوز کر کے اور اپنے آپ کو بڑی اہمیت دے کے یا سوچ کے کسی بھی فیصلے کو نہیں لیا زندگی میں جو کہ میری غلطی بھی ہے فیصلے وقت کے ساتھ go with the flow کچھ ضرورت سے زیادہ ہے میری لائف میں اور اس کے بعد اس کو آپ کو اس کی repercussions اس کے results آپ کو سارے خود deal کرنے پڑتے ہیں تو بہرحال یہ تھا سلسلہ کہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی کہ کام ہو کچھ pocket money نکل آئے اس زمانے میں میں پڑھ بھی رہی تھی پھر میرے بچے بھی تھے تو میں نے کہا کچھ help ہو جائے گی support ہو جائے گی ہر انسان جیسے سوچتا ہے اس طرح سے ادھر land کر گئی پڑھ بھی رہی تھی اور بچے بھی تھے تو شادی جلدی ہو گی تھی جی شادی میرے جب میں پڑھ رہی تھی تب ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے پڑھائی کا سلسلہ چونکہ مجھے پورا کرنا تھا سلسلہ آگے بھی تھا تو پھر تو شادی اپنی مرضی کی تھی یا parents کی نہیں parents کی مرضی سوچیں دو شادیاں اور دونوں parents کی مرضی دونوں parents کی مرضی کی ہیں جی اچھا ہمارے ہاتھ تو normally ہوتے چلے اگر ایک ہو بھی گئی ہے تو دوسری میں بندہ اپنی مرضی کرتا ہے نہیں parents کی مرضی سے اچھا تو پھر بچوں کے ساتھ کتنا مشکل تھے manage کرنا آپ نے تینوں ادھر سے پڑھائی بھی پھر آپ شو بیز میں بھی آگئیں پھر family بھی مشکل تو دیکھیں ہاتھ چیز ہوتی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ خواتین وہ اتنی multi tasker ہوتی ہیں بچاریاں کہ وہ سب کر رہی لیتی ہیں social بھی ڈیل کر لیتی ہیں بچے ہو رہے ہیں وہ بھی ڈیل کر لیتی ہیں اپنی طبیعت خراب ہے بچے ہیں تو ان کو بھی ڈیل کر لیتی ہیں ساتھ ساتھ اور family کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے وہ بھی سب اور پڑھائی اور چیزیں ڈیل ہوئی گئیں house job بھی ہو گئی اللہ کا شکر اور پھر آگے بھی پڑھ لیا تھوڑا بہت پھر practical field میں کچھ break لے لی کہ medical سے break لیتے ہیں ابھی یہ کر لیتی ہوں show biz کر لیتی ہوں کیونکہ obviously آپ کو پیسے بڑے اچھے offer ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ابھی تو بچے بڑے ہو رہے ہیں تو schooling اور چیزیں ہیں zen میں جو چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے show biz ذرا کر لیا زیادہ morning show اور سائی چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ نہیں اپنی field بھی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی جو پڑھائی تھی اس کو practically تو اس کے بعد وہ بھی opt کر لیا ساتھ میں تو دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل گئیں خیر جیل میں بھی ہم آئیں گے لیکن ابھی جو topic چل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو پہلے مزید زیادہ بچے کتے ہیں آپ کے تین اچھا اب لیں ساتھ drink بھی لیں اور کیونکہ candid ہے by the way ہاں جی candid بھی ہے اور بہت اچھا fresh juice ہے کھٹا بلکل نہیں ہے ڈر لگ رہا تھا ہمارے پاس جو بھی خاص طور پر اگر کوئی doctors آتے ہیں بہت سے آتے رہتے ہیں تو ان کے لئے ہم ہمیشہ fresh juice ان کے لئے ہم کوئی میٹھی یا ایسی چیز نہیں لاتے لیکن باہت امی میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پھل کاٹ کے بھی رکھ دیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس میں خاصی شکر ہے اچھا بلکل بلکل چلے نیکس کوشش کہنے گے کہ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں بچے آپ کے کس فیل میں اب اسٹیڈی میں ہی ہوں گے جی بچے پڑھ بھی رہے ہیں اور ایک جو بڑے بیٹے ہیں وہ تو اب ماشاءاللہ پراپرلی ایک کمپنی سنبھال رہے ہیں ماشاءاللہ جی میرا ایک برینڈ ہے اصل بیسکس جو کہ کسیمیٹک برینڈ ہے سکن کیر کا ہے ساری اس کی وہ سی او ہیں اس برینڈ کے اور خود دیکھ رہے ہیں اور نیا بلڈ نیا ذہن بہت اچھے کام کر رہے ہیں کتنی ایج ہے ان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان کی جو کوالیفکیشن ہے اسٹیڈی ہے وہ اسی فیلڈ میں کوئی مارکٹنگ بگیر ہے جی 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 اسی فیلڈ میں اچھے یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے ہاں اگر عام طور پر اگر پیرنٹس میں سے جیسے آپ مدر یا فادر میں سے کوئی اگر بہت بڑا نام ہے بہت پیسہ ہے تو بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے بس کھاتے رہو کام کرنے کی کیسے نہیں نہیں میرے بچے بلکل ایسے بہت اچھی چیز ہے ان پر بڑا ڈنڈا تھا ہٹلر امہ مارننگ شو ہوسٹنگ جب آپ نے شروع کی کیا سوچ کے شروع کی بس ایسے شروع کر لی یا شوق تھا نہیں ہوسٹنگ کا شوق تھا ہوسٹنگ کا شوق تھا مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ میں نے ہوسٹنگ مارننگ شو سے نہیں شروع کی میں ایک اور شو کرتی تھی وہ کر رہی تھی ایک چینل پر انہوں نے مجھے مارننگ شو کی آفر کر دی کیونکہ ان کے اپنی ہوسٹ زمانے میں چلی گئی تھی تو انہوں نے کہا چلی بھائی آپ لائن میں ہیں آپ آ جائیں وہ میں نے شروع کیا اور کچھ تھوڑا بہت ان کو صحیح لگا ہوگا تو انہوں نے کہا آپ کنچنیوں کریں اب وہ پتا نہیں تھا اس وقت کہ مارننگ شو کی شکل جیسے جیسے آگے چیزیں چلتی جائیں گی جیسے جب میں نے مارننگ شو چھوڑا اتنی چینج جلدی جلدی آتی ہے ایک سے ڈیر سال پہلے کی بات ہے کہ میں پی ٹی وی پر مارننگ شو اس کے بعد سے اب تک خاصا کانٹینٹ میں چینج آگیا ہے تو وقت ٹائم چیزیں چینج ہوتی ہیں مارننگ شو کی جرنی میں نے انجوائی بہت کی آپ نے انجوائی بھی کیا اور آپ نے راج بھی کیا مارننگ شو آپ کا بہت سوپر ڈوپر ہٹ رہا جس چینجل پہ بھی آپ نے کیا وہ یاد ہے پہلی سیلری کتنی ملی تھی آپ کو جی جی نائن تھاؤزن نائن تھاؤزن مارننگ شو سے نہیں ریڈیو سے اچھا ریڈیو سے میں نے سٹارٹ ریڈیو سے کیا تھا ٹھیک ہے اور مارننگ شو سے پرابابلی فائیو لیک ٹین لیک یاد نہیں اب مجھے مجھے یاد نہیں اور میکسیمم کہاں تک گئی ہیں اگر آپ بتانا چاہیں مارننگ شو میں میں باقی نہیں پوچھ رہا ایسٹیٹک بغیرہ بس یہ تھا کہ میں میں سب سے ہائیو سپریڈ ہوس تھی اچھا ہاں ماشاءاللہ فور فائیو ملین سے تو اوپر ہی ہوگا خاصا اوپر خاصا اوپر چلیں آگے لوگ خود ہی سمجھیں گے زیادہ ڈیٹیل میں اب ہم جاتے نہیں ہیں آپ کا فیورٹ شو کونسا تھا میرا فیورٹ شو مطلب ایسا ہوسٹ آپ نے کونسی چینل پہ تھا نہیں کونسی پرسنیلٹی کے ساتھ تھا کونسی گست ایسا تھا کہ آپ کو آپ کا فیورٹ شو تھا وہ اچھا جو میرے فیورٹ شو ہوتے تھے وہ ہمومن لوگوں کے فیورٹ شو نہیں ہوتے تھے اچھا ہاں کیونکہ میرے فیورٹ شو بڑے ون ٹو ون بورنگ ٹائپ کے لوگوں کو لگتے ہوں گے کیونکہ ہم نے خود مورننگ شو کا مزاج ایسا بنا لیا تھا کہ جب تک اس میں ہیپننگ نہ ہو جب تک کوئی ایکٹیوٹی نہ ہو تو لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے تو ویسے مجھے وہ زیادہ بہتر لگتا تھا کہ آپ ون ٹو ون بیٹھ کے گیس سے بات کر رہے ہیں ان کا دیکھیں جب آپ انٹیویو کسی کا دیکھتے ہیں تو اس کا پورا پروفائل اس کو جاننا وہ کیا سوچتا ہے کیسے سمجھتا ہے اسے آپ بہت لرن کرتے ہیں جیسے کسی سے ملنا کسی کا انٹیویو کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اچھی کتاب پڑھ لینا لیکن ہمارے ہاں شاید چیزیں ڈیفرنٹ ہیں لوگ بہت چاہتے ہیں کہ انہیں ہیپننگ دکھائی جائے یہ موڈل آ رہی ہے یہاں سے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو وہ مزاج ہم نے خود بنایا لوگوں کا تو اس میں مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس طرح کے شوز میں کیونکہ میں مشکل اس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ اتنا بزیش ہوتا ہے اور اتنی ساری چیزیں اس میں ایک وقت میں کرنی ہوتی ہیں آپ کا اپنا فوکس کسی ایک چیز پر نہیں رہتا اب جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں میرا فوکس ہے کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں اب اس میں میں ٹاک بیک پہ بھی لگی ہوئی ہوں وہ ایک بندہ کہہ رہے کہ وہ والے کیمرے پہ جا رہے ہیں وہاں سے وہ گیسٹ ہو سٹ آ رہی ہے وہاں سے وہ ہو رہا ہے یہ تو یہ کپڑے ابھی تک وہ آئی نہیں ہے یہ سب تو مورننگ شو ایک آسان جاب لگتی ہے آپ لوگوں سکرین پر دیکھ کے یہ آتی ہیں یہ اچھے کپڑے پہنتی ہیں اچھی دکھتی ہیں اور بس کھڑے ہو کے مورننگ شو کیا اس کے بعد دو گھنٹے بعد چلی جاتی ہیں لوگوں کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں ایسا بلکل نہیں لیکن صبح صبح اٹھنا پھر لائیو ہے it's not only صبح صبح اٹھنا سر آپ کی جو سوشل لائیف ہوتی ہے وہ کمپلیٹ جلدی اٹھنا ہے پھر آپ کو کرنسی کے لیے یہ بھی سمجھنا ہے آپ دو دن نیوز نہ دیکھیں نارمل ہوتے ہیں آپ چل جاتے ہیں لیکن اگر آپ ہوسٹ ہیں اور دیلی شو کے ہوسٹ ہیں تو آپ دو دن نیوز نہ دیکھیں تو کیا لگے گا آپ کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایون اگر آپ مورننگ شو بھی کر رہے ہیں جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آج کل گروسری کی یہی آئیٹمز کی قیمت کیسی ہے تو آپ اس عورت سے بات کیسے کریں گے جو سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ اپنے آپ کو up to date رکھنا ان حوالوں سے یہ کوئی ایسا نہیں ہے آسان کام نہیں ہے ان ٹرنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مورننگ شو ٹرنٹس کو ایک پرانا دور تھا بڑے اچھے شوز ہوتے تھے میں کسی کا نام دیئے بغیر ان جنرل بات کر رہے ہیں کہ ایک ہے آپ بہت پرانی بات کر رہے ہیں کچھ پرانی بات کر رہے ہیں کچھ پرانی بات کر رہا ہوں کچھ پرانی تو نام لے دے نا نادیا خان ہاں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے بہت اچھی ہوسٹ ہے بہت spontaneous ہے میری پوڈکاسٹ میں آئی ہے اچھا ان سے میرے بہت اچھے فیملی ٹیمز ہیں بہت بہت تو وہ ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے اور جو ان کا فوٹے ہے وہ تو بہت amazing interviews کرتی ہیں اور کرتی اللہ کرے وہ انشاءاللہ کرتی رہے ہیں ہم نے morning show کو تھوڑا سا رنگ different دے دیا دیکھیں ہر چیز کا ایک peak آتا ہے اور اس کے بعد down fall آجاتا ہے یا saturation آجاتی ہے یا لوگ اس کی پسند لوگوں کی پسند change ہو جاتی ہے لوگوں کو realization ہو جاتی ہے جس طرح سے ہم ہماری drama industry بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایک زمانے میں ہم سوپس بہت بنانے شروع ہو گئے تھے ایک زمانے میں script اتنا کام نہیں ہو رہا تھا لیکن آج جو اچھے لوگ drama کو choose کرتے ہیں چاہے وہ direction سے لے کے کوئی بھی کسی بھی genre کا آدمی ہو وہ یہ چاہے گا کہ نہیں میں script دیکھوں اس پر کام اچھا ہوا ہوا ہو تو پھر میں آگے کہانی کو لے کے آگے بڑھوں گا یا جو بھی تو اسی طرح سے اب morning show میں بھی لوگوں کو realization ہو گئی ہے کہ اس طرح کا content دیکھنا بالکل فارغ ہے مطلب آپ نے عورت کو ایک box میں بند کر دی آپ ڈبا گھوماتے ہیں صبح آ کے اور میں یہ نہیں کہہ رہی میں i am not running down anything جو میں نے کیا ہے میرا یہ مطلب نہیں ہے میرا مطلب صرف کہنے کا یہ ہے کہ جب one to one والا show ہوتا ہے یا دو guest پیٹ گئے یا کوئی enjoy آ کے بیٹھی یا کسی ادارہ کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے وہ information based shows اب ان کا زمانہ دوبارہ آ گیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے لوگوں نے وہ جو ایک خاص trend چل گیا تھا جس میں آپ کو صرف fashion صرف کھانا پکانا صرف بال درست کرنا یا جو بھی وہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن ایک حد تک ہوتا ہے زندگی میں اور ساری چیزیں بھی ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ important ہیں تو وہ اب اچھا دور آ گیا ہے اب اچھی باتیں ہونے لگی ہیں میں نے ہم نے بھی کیے تھے کچھ شوز اب میں نے recently دیکھے جہاں کہ لوگوں کو خاص طور پر teenagers کو اور وہ ماں ہیں جن کے گھر teenagers ہیں انہیں یہ سمجھنا ہے کہ کتنے career opportunities ہیں کس طرح کے جبوں پہ ان کے بچے جا سکتے ہیں وہ خود گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو بھی ہم دوبارہ دیکھیں کہ قریب کوئی ہے پلین آپ کا morning show میں آنے کا دوبارہ اگر اچھی کوئی چیز آئی تو why not یعنی اگر بہت اچھے پیسے آئے تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں نے جتنے پیسے private channels سے لیے ہیں اس سے کہیں میں کم اپنے national اندارے سے لے رہی تھی پی ٹی وی آپ پتہ پی ٹی وی میں جو سیلریز لیکن پھر میں کیوں کیا ایسا بھی نہیں تھا کہ میں ڈرامرز کر رہی تھی ایسا بھی نہیں تھا سوشل میڈیا پہ میں اپنی کلینک کی وجہ سے ہر وقت ہوتی ہوں ریزن جو تھا کیونکہ وہ ایک ادارہ ایسا ہے جہاں بہت سارے لوگ بنے ہیں اور ایک انسٹیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے آپ سیکھتے ہیں آپ تلفز سیکھتے ہیں آپ بات کرنا سیکھتے ہیں آپ تمیز سے بیٹھنا سیکھتے ہیں آپ وہاں جو گیسٹ آتا ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اس سے آگے خوست برتمیزی نہیں کر سکتا ہے میں جہاں جتنی اجازت دے رہا ہوں اور یہ میرا تو وہ پی ٹی وی کا تھا اور پھر اس میں ساری چیزیں تھیں elements جو شاید میری ذات کے ساتھ ہیں مجھے زیادہ اپنا وہاں صحیح لگتا تھا تو اس طرح کا پروگرام میری پرسنالیٹی کو زیادہ میچ کرتا تھا مجھے کوئی ایفرٹ اتنی لگانی نہیں پڑتی تھی اس لئے میں نے وہ بھی کیا جبکہ اس میں کوئی میچ ہی نہیں تھا پرائیویٹ کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پہ بھی کیا ملتا ہے پرائیویٹ میں کیا ملتا ہے اب جب میں نے اپنی زمداری بچوں کے حوالے سے ایک طرح سے پوری کیا ہے کہ سکولز کا سلسلہ تو اب چونکہ میری وہ ضرورت نہیں تھا تو پھر میں وہ کام کرنا ہے جو میرا دل چاہے گا ٹھیک ہے آپ کے ایک ویڈیو آرٹسٹ واجد خان کے ساتھ جو جھگڑے والی کچھ کیا وہ پلان تھا بلکل پلان تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اپنا برینڈ ہے اور اس کے لئے ہم ایک ان کا ٹیٹوریل شیوٹ کر رہے تھے واجد کے ساتھ میک اپ کا اور اس میں پتہ میرا بہت ایسا ہے کہ ان کا بچپن تھا میرا بھی بچپن تھا جب ہم انڈس میں کام کرنا شروع ہوئے اور وہ میک آرٹسٹ جس نے میرا میک کیا تھا اور انہوں مجھے اس وقت تنگ بہت کیا تھا یہ جان کے نئی آئی ہے تو اس کو آپ ڈرائیں تو ہم اس کی زمانے کی باتیں ہیں اس زمانے کے دوست ہیں اور اس وقت یاد کر رہے تھے چیزیں تو اس وقت انہوں نے کچھ کہا وہ ٹیم نے ریکارڈ کر لیا اور انہوں نے لگا دیا ہمیں پتہ میڈیا کے لئے تھوڑا تھوڑا کچھ کرنا پڑتا اس میں سے کیا کانٹینٹ نکلے گا ایسی چیزیں اگر آپ برینڈ ہو پتہ چلتا رہے کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں انڈیان کس کس کا اپنی انٹرویو کیا ایک تو شاہد کپور والا تو آپ کا بہت فیمس کرنا کپور شاہد کپور شارو خان اور کس کا کیا ہے میں نے امیشہ پتل گوووندہ جی اور اور کافی لوگوں کا کیا رنبیر کپور رنبیر کپور رنبیر کپور کے جو فادر ہیں ان کا بھی تو خاصے کیا میں نے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کبھی اکٹھے ہوں ان لوگوں گا پاکستان آنا ہو پاکستان لوگوں کما جانا تو چیزیں بڑی بہتر یہ تھوڑا سا تھوڑا مشکل نہیں لگتا ایک تھرڈ پلیس پہ انٹرویو کرنا ظاہری بات ہے اگر آنا جانا ہو تو بہتر نہیں ہوسکتی انڈرسٹری میں آنا جانا ہو تو بہتر ہے لیکن اگر کسی اور ملک میں بھی جیسے ہم نے دبائی جاتے کیا تھا تو بورڈرز تو ہوتے نہیں ہمارے لئے فنکاروں کے لئے ہم جائیں یا وہ آئیں تو بہت بہتر ایس ایکس چیزیں ہیں نہیں تو ہم کہیں اور جا کے بھی انٹرویو کریں یا دبائی یا کہیں اور یا ان کے لوگ آکے ہمارے لوگوں کا انٹرویو کریں ہمارے بہت سارے ایسے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں تو اس میں کوئی objection ہونا چاہیے بلکل نہیں میں نے اس رنگ میں پوچھا کہ اگر آنا جانا ہو تو چیزیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں اگر آپ کو مشکل ہوتا ہے آپ کو ٹائم نکال کے وہاں جانا ان کو وہاں ڈیٹس میچ کرنی تو اگر آنا جانا ہو تو چیزیں زیادہ بہتر اور زیادہ لوگ کی کٹھے نظر آسکتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ پاکستان سے وہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں یہاں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی بھئی ہم مورننگ شو کرتے تھے ایار بھائی پہ تو شاہد کپور ان دنوں میں میرا کرش تھے اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ ان کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ہم تو میں اپنی طرف سے بڑے کو تیار ہو کے اور بلو ڈرائی کر آکے اور کرلز کر آکے پہنچی تو وہ سٹریٹ بالوں میں تھی اور میں پہنچ گئی کوئی اپنی طرف سے بہت ہی تیار ہو کے اس طرح غلط سین ہو گیا تھا انہوں نے کہا یہ کون ہے تو میں تو تھوڑی دیر تک یوں ہی رہ گئی نا کان تھوڑے تھوڑے ریڈ ہونے گرم گرم ہو اتنی بیس تھی کیا ہو گیا میں کیا کیا میں کیسے لگ رہی ہوں اور اس کے بعد باقی سارے انٹرویو میں بیچ میں میں ان سے شرٹ سائن کر آئی ہے اس کے بعد صرف یہ تھی کہ یہاں سوال فریز کرتی تھی اس کے بعد یہاں سے میں ادا نہیں کر پاتی تھی کانشس ہو جاتے ہیں آپ پتہ پوری ٹیم کو کہ آپ لوگ کیا کر رہے رات کو میں وہاں جا رہا ہوں ایک کامپیٹیشن ہے اس کو judge کرنے تو آپ لوگ بھی آئیں تو پھر وہ بھی افسوس رہا کہ میں کیوں نہیں گئی ایسے افسوس زندگی میں رہتے ہیں خیر کیوں نہیں گئی کیوں ایک جواب سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے میں آفر کیا میں نے کہ نہیں نہیں اچھا پہلے چیز آپ کو اتنی فیل ہو رہی تھی کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ آیا چلیں دوبارہ شاید کبھی موقع مل جئے آپ کو نہیں اب موقع ملے تو شاید کپور کے ساتھ crush ہو سکتا شارو خان سے ملنے کے بعد مجھے لگتا ہے بس شارو خان اچھا ان سے بہتر ہوں گے لیکن آپ کے لئے نہیں میرا خیال ہے ان کے انٹیویو کے بعد اس سے پہلے میں ان کی فین اس طرح کے نہیں تھی لیکن اس انٹیویو کے بعد مجھے لگا کہ لوگ جو کہتے ہیں شارو خان کا عورہ اتنا اچھا ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ بہت مشکل ہے اس سے نکلنا اور تب ہی آپ کی پسندید کی آپ کی عزت ان کے لئے اور بڑھتی ہے اچھا رمضان ٹرانسویشن میں ہم لوگ نے دیکھا فاد مصطفیٰ کے شو میں آپ لوگ کے کٹھے ہوتے سارے شویب ملک سانا جام ادیویو ان کے شادی بھی ہوئی ہے سننے اور یہ چوز کرنا کہ ہم باقی زندگی اپنی ساتھ گزار تو اس میں کوئی برائی تو نہیں اور سوشل میڈیا پر اتنی لوگوں کو فراغت ہے اور دونوں میرے بہت پیارے دوست ہیں اندازہ تھا یا نہیں یہ اپنی چوائس ہوتی ہیں آپ کو بہت دفعہ ہم بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہم ہماری لائف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے لکھتے نہیں سوشل میڈیا بڑی فارغ چیز ہے لوگوں کے پاس تنی فرصت ہے جس طرح سے لوگوں کو جج کریں کومنٹ کریں ہم بہت ساری چیزیں چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہر بندہ تو ہر کچھ نہیں لکھتا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ناخشکوار بات ہوئی ہے تو اس کو آپ بیان بھی کریں یہ کیا ضروری ہے یہ کون اجازت دیتا ہے کہ آپ مجھے جج کریں اور میں کس سے مل رہا ہوں یا میرا کام ٹی وی پہ آنا اور ٹی وی پہ خاص جوب کو پرفارم کرنا ہے اسی حوالے سے مجھے جج کریں میری پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے میں کس کے ساتھ ہوں کس کے ساتھ نہیں ہوں کس کے بارے میں کیا سوچتی ہوں یہ میں اس میں لوگوں کا کیا جاتا ہے لیکن لوگوں کو کچھ نہ چاہیے ہوتا نا ایسے ہی یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے کہ لوگوں کو چاہیے وہ دیکھ لیں کہ کیا چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز کو وائرل کرانے کے لیے اتنے گندے گندے اس کے اوپر تھم نیل لگاتے ہیں یہ آدازہ نہیں کہ سنا کی بہن بھی ہیں سنا کے بھائی بھی ہیں سنا کے گھر میں اور لوگ موجود ہیں یا ایون جو ان کی لائف میں اس سے پہلے تھے یا شویب کی لائف میں بھی اس سے پہلے تھے ان لوگوں کی بھی اپنی ایک ریسپیکٹ ہے میں تو کومنٹس پڑی تھی تو مجھے رونا آرہا تھا کہ لوگ کس طرح سے دوسرے کی فیملی کو چھال رہ ہوتے ہیں اور اگر یہی چیز کوئی بھی کومنٹ کرتے وہ یہ سوچ لیں کہ ان کی فیملی کے بارے میں اگر کوئی اسی طرح کا کومنٹ کرے گا تو کیا وہ برداشت کریں گے نہیں کریں تو ہم لوگوں کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے اور ضروری ہے ہمیں ان کی گھڑے مردے اکھیڑنا کیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں اس سے کچھ نکلنا نہیں کیوں کس لیے وہ لوگ جو ان سے associated لوگ ہیں جب وہ کومنٹ پڑھتے ہوں اور ہو سکتا ان کے decisions یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ چونکہ لوگ ایسا کومنٹ کرتے تو وہ اور ایفیکٹ ہوتی ہوں موڈ ایفیکٹ ہوتے ہوں آپ اصل میں ایک گھر کی لائف کو ایفیکٹ کر رہے ہیں اپنے یہ تو کوئی گناہ کسی کے بارے میں اسے کہتا ہوں یہ گناہ بے لذت ہے آپ انجوائی بھی نہیں کر رہے ہیں وہ تو بہت انجوائی کر رہے ہیں وہ بچارے کورڑے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ارے دیکھو میرا ٹک ٹاک دو لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ارے دیکھو میں نے یہ کومنٹ کیا تھا یہ یوٹیوب پہ بنا کر ویڈیو فیک ڈالی تھی ان کے لئے بہت چیزیں پھر اتنے چھوٹے لوگوں کا دوا کچھ نہیں ہو سکتا جن کے لئے سو دو سو ڈالر اور وہ بھی اس طریقے سے حلال طریقے سے اور کہاں لکھا ہے کون کہتا ہے کس اخلاق کون سی اخلاقی بات ہے کہ آپ دو پڑے کم آن اچھا ویسے تھوڑا سے اسی ٹرومک سے ریلیٹ ہم کرتے ہیں جس طرح شویب ملک کی دوسری شادی یا کسی کی بھی اگر کوئی اٹھا ٹائم دو تین کرتے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کہ آپ اپنے شور کو اجازت دیں گے وہ ایک اور رکھ لیں ایک تو شویب کی سلسلے میں ایسا بلکل بھی نہیں ایسا نہیں میں ان کی پوزیشن کلیریفائی کری کہ دونوں میرے دوستوں کی جو پرانے چپٹرز تھے لائف کے ختم ہو گئے ہوئے تھے جب وہ ایک ساتھ آئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا ہے تو میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا سوسائٹی میں بات کر رہا خواتین مجھے اس بات پر خاصا میں اوورال بات کر رہا ہوں آپ کی یا آپ کی شورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کیا اپینین ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے husband آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ لیگل ریلیشن ہو اور وہ آپ کو اگر اجازت ہے اور آپ کی بیگم مان جاتی ہیں لیکن دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں کیونکہ بڑا مشکل ہے ایک بیلنس کریٹ کرنا کہنا بہت آسان ہے بیلنس جو کریٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں بھی یہ تو آزمائش تو ہے اگر آپ دونوں میں سے کہیں بھی 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 گاڑی ہو جس کو مرد حضرات بہت زیادہ شوق سے رکھتے ہیں اور دوسری بیوی ہی سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا پروفیشن تو اس میں اور گھر میں اگر آپ بیلنس نہیں کرے تب بھی اسی طرح کمان لائے خواتین کے لئے برداشت کرنا مشکل ہوتا گاڑی اور نوکری کو برداشت کر خیال آپ کیسے آیا ایک تو مجھے دیکھ آیا ہوگا نا آپ کو شروع کر لینے چاہیے یہ تو بلکل کپل سرما والی بات ہوئی نا آپ نے کبھی سوچا تھا بچپن سے کہ کبھی آپ میرے شو میں آئی ہیں تو میں بھی بھی سوال کیا مجھ آپ بہت اچھا پودکاسٹ کرتے مجھ شاید کہیں بہتر لیکن مجھے میرے خود بھی شوق تھا تھوڑا سا اور مجھے میری ٹیم نے کہا کچھ وہ ایک یوٹیوب کا پیت بھرنے کے لئے آپ کو بہت ساری کانٹنٹ کی ضرورت ہو دیا جس میں ہار گئی ہوں میں نہیں کر سکتی ہے کمپلیٹلی سوال ہی نہیں ہوتا تو میں کرتی ہوں کہ کتنا آپ کریں گے نا انسٹا یوٹیوب مطلب ہر وقت آپ ایک پریشر میں آپ نے لگانی ہے آپ اچھا بھی لگنے بال بھی بلو درائی ہونے چاہی اور آپ بات بھی صحیح کر رہے ہوں too much پریشر too much پریشر کبھی تو آپ کا دل جاتا ہے کہ آپ فری ہوں کیمرہ نہ ہو آپ برے لگ رہے ہوں تو پریشر بہت آپ کریں یہ میں اتنا نہیں کر سکتی میں تو ایک سال میں 130 پلس کر چکا ہوں اور میرے پاس اٹھا ٹائم دس سے پندرہ پوڈکاس ریکارڈ ہوئی پڑی ہوتی ٹائم کے حساب سے میرے ساتھ یہ کہ میرے چیزیں بہت ساری اور بھی ہیں اور وہاں سے پیسے بھی زیادہ بن جاتے یس یہ ایک فیکٹر کلینک کلینک کو میری اپنی ضرورت ظاہر برانچز میں رہتی ہے اور پھر اپنا میڈیا کا کبھی ڈراما آگیا کبھی کوئی معصوم بتایا تھا جان بوجھ یا بیسے گپ شپ میں لیکن اس پر بڑا بیک لیش لوگ نے بڑا کہا کہ آپ ان کو اتنا معصوم پورٹریٹ کر رہی ہیں اتنا معصوم ان کو دکھا رہی ہے تو تو کیا دکھانا چاہئے تھا میں یہ بات نہیں کہ رہا ہوں کہ جب بیک لیش وہ overnight دائن کیسے بن جاتی ہے اس کو overnight ہم illegate کرنا کیسے شروع کر دیتے ہیں اس کو overnight ہم title دوسرا کیوں دے دیتے ہیں پہلے وہ معصوم تھی اور suddenly وہ جب اس کی شادی ہو گئی یعنی اگر وہ اسی آدمی کے ساتھ کسی illegal relation میں رہے تو وہ ٹھیک ہے چھپا کے رہے لوگوں کو نہ بتائے تو وہ ٹھیک ہے ہم کیسے لوگ ہیں یہ تو مسئلہ ہے میں اس topic سے ہٹ کے بات کر ہوں illegal میں سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے illegal لوگ تو مسائل شروع ہو دیکھیں لیکن کچھ چیزیں تو ان کی امانت ہے میں کو کس طرح میں نے اس پورے پودکاسٹ میں کہیں وہ اچھی ہے جتنی اچھی ہے میں اس طرح سے بات کی ہے میں ان کے parents کو بھی جانتی ہوں پتہ نہیں ہم ایک perception جب بن جاتا ہے تو اس کو پھر توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے چلیں اب آپ کو آسانک طرف لے کے آتے مجھے اور لوگ میرے بارے بات کریں گے اور جو دوسری پارٹی ہے دوسری پارٹی سے میرا مطلب نہیں ہے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں جو آمر صاحب کی فرسٹ وائف ہیں ان کے بچے ہیں کیونکہ میں اس گھر میں جاتی رہی ہوں میں ان بچوں کے ساتھ میرے بچے کھیلتے رہے ہیں ہاں ان سے ہمارے ایسا پیارا رشتہ رہا ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں ان تک یہ کیسے بات جائے گی تو وہ بڑی عجیب سی چیز ہو جائے گی جبکہ میں ان کی بھی اتنی عزت کرتی ہوں جتنی میں توبہ کی عزت کرتی میں سے کوئی بھی ملے ان دونوں فیملی میں سے کوئی بھی ملے اب میں انہیں جج کرنے والی تو نہیں ہوتی ہاں آپ یہ کہ سکتے ہیں ایس پیپلز ایمبیسیڈر کہ میں اگر کسی کو پوڈکاسٹ میں لائی ہوں تو میں اس سے ویسی بات کروں گی جیسے میں انہیں جانتی ہوں ایسا ہی ہوتا ہے پوڈکاسٹ میں آئیے تو ہم ایسے ہی بات کریں اگر بشرا میرے کبھی پوڈکاسٹ میں آئے تو میں ان سے ویسی بات کروں گی جو اتنا پرانا ہمارا تعلق ہے اور میں بشرا کو اتنے پہلے سے جانتی ہوں بلکہ آپ تو انہیں بلانا چاہیے میری پوڈکاسٹ میں آئے اور میں اس بات سے ان کی بہت امپریس ہوں کہ انہوں نے باد میں پڑھائی کا سلسلہ پورا کیا اور بچوں کو جیسے لے کے چلیں بچے اپنی جگہوں تو یہ بہتی سٹرانگ خاتون ہیں اب تھوڑا سا لائٹر چیزوں پر آتے ہیں اس کے بعد آئیں گے پھر ہمیں فہد کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے رینڈم شو ہے لائف جا رہا ہوتا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا پہلے سے پلان کیا مطلب ہے اور جو گیمز ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب پروپر گیم ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہمارے فیملی سے بھی کوئی آجائے تو وہ گیلری میں بیٹھتا وہ پروگرم کا حصہ نہیں بن سکتے اچھا جی تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کارڈ بانٹ رہے ہوتے ہیں آجو 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 ایسا کچھ یہ بہت کیا ہوتے یہ فلانج آ رہے آجو آجو شو کی مقبولیت کی کچھ شو اتنا فیمس ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی فہد کی انرجی بعد پوری باقی جو ٹیم ہے اس شو کی میں چار پانچ لوگوں کی بات نہیں کر رہی باقی جو ٹیم ہے وہ خود اتنا ویل آگنائز لوگ ہیں انہوں اتنے سال سے وہ شو چل رہا ہے ایسے تو نہیں فیمس ہے اور فہد اس کے علاوہ بھی ایسے ہی ہیں شو کے علاوہ بھی ابھی ہم لوگ کراچے سے ہی کٹھے ہم نے ٹریول کیا تھا جتنے لوگ انہیں مل رہے تھے جیسے بچپن کے دوست ہوتے ہیں چتنا بھی ٹائم کو لے رہا ہے پکچر بنانے میں ویڈیو کرنے میں تو یہ چیز ہم بلکل ایسا ہی ہے اب ہم آتے ہیں آپ کی ایسیٹیک فیلڈ کی طرف جس کو ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے عرصے سی انڈرسٹری میں کام کر رہی ہیں اس بھی ہم اندر رہ سکتے چیزیں میڈیکل فیلڈ میں اتنی ایدوانس ہوتی جا رہی ہیں خاص ایسیٹیک پلاسٹک سرزری میں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسی ایک ایک پیچھے رہ جائیں ابھی آپ کہاں سے کر رہی ابھی میں ماسٹرز کر رہی ہوں جی یونیورسٹی سلمان سے اور پھر ان سے چیزیں بتائیں یہ اور پروسیجرز ہوتے ہیں میرا پہلا ایکس دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا چلے تین ہفتے ہوں ابھی لیکن کافی بہتر ہوگیا خاص ہے آپ کار ڈونل بہت اچھا تھا اور پھر آٹھ نو گھنڈے کا لیکن مجھے پتہ نہیں لگا کہ وہ پروسیس ہوا وہ نہیں پہ چلتا سلا دیتے ہیں آپ ٹی وی دیکھتا رہے بیٹی ایکس کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کی بڑا چل سین تھا یہ آپ کو پرموچ کرنا چاہیے کہ اتنا ایزی ہوتا ہے میں کیا ہے اچھا ان کی زیادہ ہمت ہے کہ انہوں نے کروا لیے کیوں کیونکہ جب میں نے کروایا تو مجھے تو نہیں پتہ تھے میرے ساتھ کیا ہو رہا یہ میرے سر پہ کھڑے دیکھ رہے تھے سارا بلڈ اور ساری اس کے بعد بھی انہوں نے کروایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگا کہ بلکل نارمل چیز ہے چلے جی جب جب نہیں ہو رہی ہے مطلب کتنی کوس رفلی آج جاتی ہے وہ تو زیارہ depend کرتا ہے follicles پہ کتنے کسی کے follicles ہیں کتنے نکالنے ہیں کتنے implant ہونے ہے کوس تو آتی ہے اور depend کرتا ہے چیز میں کیا use کر رہے کون سی کیا vendors ہیں کیا brand ہے جس کو use کیا جا رہے سو ہر چیز میں چینہ کا مال تو آ گیا تو medical کی field میں بھی آ گیا aesthetics surgery ہر جگہ دو دو تین تین قسم کی pricing ہے clinic کہاں پہ ہے میری clinic کی branches کراچی میں چار ہیں ایک لاہور میں ہیں اور ایک سلام واد اور آپ خود available ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ایک دن میں چھ جگہ ہوتا نہیں لیکن کیا every month آپ نے days fix کی ہوں اور آپ سے کنسلٹ کرنے کے چارج زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی ٹیم سے چارج کرنے کے کم ہوتے ہم اسلام باد میں ایک clinic کے ساتھ ERC ہے اس کے ساتھ ہم collaborate کرتے ہیں اور اب دبائی سن بلوک کا بڑا ہوتا ہے تو کیا یہ سورج کی شوائیں روشنی ہیں یہ کس طرح افیکٹ کرتی ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے سن بلوک کی سن بلوک موشترائزر اور فیس واش جنڈر بیس نہیں ہوتے کہ صرف خواتین یوز کریں ہمارے ہیں شاید وہ اپنی بچاری اور کسی چیز میں کی کی نہیں ہوتی تو انہوں کو کہتے ہیں چلو ہم اپنی کی خود ہی کر لیکن مرد حضرات کو بھی اتنی کی ضرورت ہوتی ہے سکن کی اور لیکن جو سورج کی روشنی ہے وہ ایک تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک آلہ کر دیتی ہے صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ سن ڈیمیج یا سن ٹین ہو جاتا ہے بلکہ اس کے علاوہ رنگ لگ زیادہ ہو جاتی ہے پیگمنٹیشن آپ کے زیادہ آجاتی ہے سکن تھننگ شروع ہو جاتی ہے تو جو سن کی UAE اور UVB ریز ہوتی ہیں وہ حامفل بہت ہوتی ہیں اور ضروری نہیں کہ ہم گھر کے اندر بیٹھے ہو ہوں تو ہمیں sun rays نہیں پہنچ ہے آپ کے office ہے شیشے لگے ہیں کھڑکیاں ہیں اس میں سے بھی جو sun آرہا ہے دیواروں سے بھی آرہا ہے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ میں کوئی sun block لگاؤ گھر میں بیٹھے وہ office کے اندر بیٹھے تو کون سا لگانا چاہیے دیکھیں وہ depend کرتا اپنے dermatologist سے اپنے doctor سے ایک دفعہ ضرور consult کرنا چاہیے کیونکہ type different ہوتی ہے sun block کی different ہوتی ہے آپ skin type کے مطابق دیا جاتا ہے اور ویسے آپ کو لگانا ہے تو بیسکس کا سب کو لگا سکتے ہیں چیک ہو گیا یعنی وہ بغیر کسی doctor کو دکھا ہے جی وہ ایسا ہے جو normal to dry sensitive skin پل چلا شکریہ بہت شکریہ اچھا میں نے آپ کے ایک ویڈیو دیکھی تھی آپ کے نہیں آپ کے کسی ٹیم میمبر کیا تھی آپ کے ہی یوٹیوب کم کرنے کی میرا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے تو اس کا کم کرنے میں آپ آپ بتا رہی لائپوس اکشن میں آپ صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ depend کرتا ہے ایک پورا جنرلائز اگر آپ کا ویٹ گین ہوا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے اس پہلے ریزن کو جان نا اس کے بعد آپ کی کچھ انجیکشن بلڈ ریپورٹز کرانا کچھ ہورمون ایسیز کرانا یہ depend کرتا ہے یہ پہلے کرائیں گے اس کے بعد جب وجہ جان لیں گے تو اس کے بعد لائف سٹائل چینجز اور اس کے بعد پھر آجاتا ہے کہ آپ کون سے انجیکشن لگنے ہیں آپ کا وزن پہلے اپروچ یہ ٹھیک ہوتی کہ آپ جنرل ویچ لاؤس کر لیں اور اس کے بعد اپنا پوٹ بیلی پہ کام کریں وہ فوکل ہو سکتی ہے اس کے لئے بہت ساری مشین آویلیبل ہیں انجیکشن آویلیبل ہیں ٹارگٹی فیٹ کے لئے اور لائپوس سکشن کے بارے میں بتا دیٹیل میں کو سائیڈ ایفیکٹس ہے نہیں لائپوس بہرحال ایک سرجکل پروسیجر ہے وہ اتنا بہت ڈیٹیل پروسیجر نہیں ہے لیکن ہر چیز کے ڈاؤن ٹائم ہے ہر چیز کا پوسٹ آپ کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں اس میں پلاسٹک سرجری کی اپنی کامپلیکیشن سے ہو سکتی ہیں یہ ایسٹھیک کے پروسیجر سیف ہوتے ہیں اور کس ایج تک کروالینا چاہیے اگر کسی کو کروانا تو ایج لیمٹس بھی ہے اگر بہت ینگ پیشنٹ ہوتے ہیں تو ہم پہلی کوشش کرتے ہیں کہ لائف سٹائل چینجز کریں اور اپنا وزن کم کر لیں اگر ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیزر ٹیٹمنٹ جو ہیر ریموول یعنی یہاں سے کروالی ہے لیزر کسی بھی ٹائپ کیا ہے ایک اینرڈی کی شکل ہے اور صرف لیزر ہیر ریموول نہیں ہے لیزر بہت طریقے کی ہوتی ہے اور اب تو جدید میڈیسن میں لیزر کے لیزر یوز ہو رہے تو یہ پتہ نہیں کس نے کہا دیا کہ لیزر کے نقصان ہے مرد حضرات بھی اپنی جو داری کی ایک شیپ ہوتی ہے اس کو کرانے کے لیے لیزر یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ہمارے دماغوں میں پٹھایا ہوا ہے اور یہ ان خواتین نے بٹھایا ہے جو زیادہ جانتی نہیں ہے ایک محدود ان کی knowledge ہے اس حوالے سے نہیں ہے تو لیزر سے کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا لیزر مچارا کیا کرے گا وہ تو آپ کے بالوں کے بل تک جا رہے ہے اس نے کیا کر لینا ہے کہا آپ کے دماغ پر چلا جائے گا کچھ کر لیگا کیا کر لیگا تو لیزر is completely safe whitening injections safe or not کچھ لوگ اس کی tablets کھا لیتے ہیں کیا ضروری ہے اللہ نے جو کلر دیا وہ بھی تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ یہ بتاؤ کہ ہر انسان کو بہتر لگنا اچھا لگتا ہے اس کے confidence میں اضافہ ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کوئی خاص event کے لیے life میں کوئی چیز change آرہی ہے اس چیز کے لیے آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں آپ کام کرتے رہتے ہیں تو آپ ایکٹیو رہتے ہیں کیونکہ آپ روز پتہ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہتر دیکھیں اس میں اگر آپ complexion wise ہمارے بڑی محدود سی سوچ آجاتی ہے اپنی skin پہ توجہ دیں تو تاکہ وہ بہتر رہے skin کی health پہ توجہ دیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ skin fresh کرنے کے ہر جگہ ہے politics میں بھی ہیں ہر industry میں جسی طرح medicine کی industry میں بھی ہیں جو ان medicines کو آگے جانے نہیں دیتے کیونکہ ان کی creams بند ہو جائیں گی نا اچھا یہ تو one time solution ہو جائے نہیں one time تو نہیں اس کی maintenance ہوتی ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا استعمال کرنے کا پھر وہ ڈاکٹر آپ بتاتا کہ کیا کریں کیا نہیں کریں لیکن اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ الف تھے اور یہ ہو جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے transition ہاں ایسا transformation نہیں ہوتی ہے transition ہوتی ہے جو کہ ہر case میں ہوتی بھی نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا آپ کی history پہ کی 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 ہے اور ہر case میں لگانا بھی نہیں چاہیے بیٹر کیا ہے دونوں میں سے tablets injection دونوں hands and gloves کسی ایک چیز کو الگ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے بہتر تو injectable ہے اور یہ کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے یعنی very person to person case to case ہر ایک liver ہر ایک general health condition different ہوتی ہے hereditary different ہوتی ہے کسی کو کچھ بہت مخصوص dose کے بات بہت اچھا difference آ جاتا ہے اور کسی کو بہت delayed reactions آتے ہیں تو یہ depend جاتا dark circles اور چہرے پہ چھائیاں وغیرہ اس کی reason کیا ہوتی ہے ہمارا food یا life style ہوتا ہے ایک تو آپ کی وراثت بھی ہوتی ہے اگر آپ کے خاندان میں dark circles موجود ہیں یا آپ کا آئے سوکٹ ہے اس کی positioning ایسی ہے کہ اس میں depth ہے دیپ سیڈی آئیز ہیں تو اس میں dark circles ہونا زیادہ chances بھر جاتے ہیں آپ pigment اور absorb کرتے ہیں اپنے آس پاس سے تو اور darkness آتی جاتی ہے پھر آپ سوتے نہیں آپ ساری چیزوں پر depend کرتا ہے کوئی ایک فیکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ reason ہے اور جہرے پر جھائیاں تو پاکستان میں دو تین creams ہیں جن کے میں نام نہیں لوں گی میں غریبات نہیں لاؤسوٹ فائل ہو جائے اور نہیں اچھا اگر ہم گائیڈ کرنا چاہیں لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے احتیاطی تدابیر اگر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو وہ نہیں جا سکتی ہے اگر وہ سکن کی دیپ تہوں میں چلی گئی ہے تو پگمنٹیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی کم ہو سکتی ہے تھوڑے وقت تک پھر آپ کی جیسی ہی جنرل ہیلتھ کنڈیشن نیچے آئے گی وہ پھر اگدم دوبارہ اُبھر کے آئے گی تو بس کوشش یہ کریں کہ یہ جو آپ کو کریمز بیچی جاتی ہیں ایک مخصوص رنگ آپ کا یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اس طرح کے ایڈز سے پرہیز کریں دیکھنے سے میک اپ تو آپ کو پتہ بہت ضروری ہے اگر اچھی پروڈکٹ ہے اگر آپ پروپر کلنزنگ کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا پروڈکٹ اچھی ہے لیکن میک کب کی جو غیر میاری مسلومات ہوتی ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے چہرے پہ پیگمنٹ کا باعث بن سکتی ہیں چاہے وہ آپ کے آئے ساکلز ہوں ان میں جائے وہ جائے آپ کا لپ کٹ جو پیگمنٹ ہے اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی which is not bad actually میں good not bad میں medically پوچھ رہا کہ کوئی نقصان تو نہیں ان کا شوق ہے لیکن ماں کی یہ duty بن جاتی ہے کہ ان کے بچے جو پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں وہ ضرور چیک کریں کہ وہ کوئی ایسی غیر میاری نہ ہو جو آگے جا کنٹینیوز یوز کے ساتھ ان کی سکن پر ایک کیریکٹر لے آئے یعنی ایک گھم با لے آئے پروڈکس تو آپ کی ہیں آپ کا اپنا برینڈ آپ چیز ہیں گائٹ کریں کوئی دیسی ٹوٹکا بھی ہے گلوئنگ سکن کا چیز جو خواتین گھر پر بیٹھ دیسی ٹوٹکا کرنے کے چلو اسے سکن گلو ہو جائے میرے پاس دیسی ٹوٹکے تو نہیں ہے میں تو ڈاکٹر ہوں لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے یہ پوچھنا کہ میں اپنی سکن پر کون سا فیس واش یوز کروں اس اکنی پر کیا لگاؤں اور سن بلوک کون سا لگاؤں یہ بہت بڑی لیکجری نہیں ہے یہ آپ اپنے آنے والی دنوں میں جو خرابی ہوگی اس کے بعد جتنے آپ کے پیسے لگیں گے ان سب کو آپ بچاتے ہیں اور آپ دکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر آپ کو اکنی ہے تو اس کے لئے خاص دوائی یوز کرتے ہیں جو آپ کو ڈاکٹر دیکھ کے بتائے گا اس ٹائپ کی اور اسی طرح سے آپ کا سن بلوک اسی طرح سے آپ کا فیس واش یہ ضرور ڈاکٹر سے مشورے سے یوز کرنا چاہیے برابر والی حمیدہ خالہ نے کیا کہا اور ازرا آنٹی نے یہ بتا دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور ان کی ایج کے لئے ٹھیک ہو آپ کے لئے ٹھیک نہ ہو پرگننسی میں جو خواتین کے سکن پر خاص پر 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 دانے وغیر ایسی چیزیں اس کا کوئی پری کوشن ہے بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اسی طرح اس کے بال اور سکن ایفیکٹ ہوتی ہے جب ہمارے جملہ آ جاتا ہے عورت بیٹھتی ہے شادی سے پہلے میں ایسی نہیں تھی شادی کے بعد میں ہاں ہزبن نہیں کر دیا وہ ایک چیز ہم ان فیزز سے گزرتے ہیں جہاں بہت فیزیکل سٹریس میں ہم ہوتے رات بچوں کو جا کے پال نہ ہوتا ہے پرگننسی پوری برداشت کرنا اس پوری جرنی میں رہنا تو وہ آسان کام نہیں ہے تو اس کے ایفیکٹ آپ کے بال اور سکن پہ آتے ہیں تو اس وقت ہم انہیں اورل کچھ نہیں دے سکتے وہ ظاہر سٹیٹ میں ہیں تو ہم ان کو ٹوپکل ایسی چیزیں لگانے کو دے سکتے ہیں یا وہ کچھ ٹویٹمنٹس ایسے ہیں جو پرگننسی کے دوران بلکل سیف ہوتے ہیں وہ کرائے جا سکتے ہیں تاکہ ان کی سکن پر جو برے ایفیکٹس ہیں وہ نہ پڑے اور پھر ڈیلیوری سکتے ہیں پرمنٹ ریموف تو نہیں ہو سکتے ہاں سرجکلی اگر کوئی چاہے تو وہ گرافٹنگ سے اور پلاسٹک سرجن سے رابطہ کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو کہوں گی یہ تو اللہ کی دین ہے ایک ماں کو لیکن آپ کو پتائے کہ ہماری سوسائیٹی میں میرے پاس اس طرح کی کیسز بھی ہوتے ہیں خاتون اپنے گھر چلی گئی اپنے امہ اببہ کے گھر ایسے تو خاتون کا کوئی گھر نہیں ہوتا پہلے امہ اببہ کا ہوتا ہے اس کے یہ بہت عجیب بات ہے ایک نیچرل ہے اپنے رویہ ٹھیک کریں مردوں کو پیغام دے کے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کی بیگم کو اگر آپ کی بہن کو بال ایکسیسیف فیس پہ آ جاتے ہیں اس کی ہیلتھ کی سٹیٹ ایسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس کو تانے نہ دیں اس کو تانے نہ دیں لڑکیاں میرے پاس رو کے آتی ہیں میرے بائی فرن نے یا میرے ہزبن نے مجھے چھیڑا تمہاری موچھیں آ رہی ہیں بھئی مطلب آپ یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں مرد ہوتی آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ایسی بات کہنا کیونکہ یہ چیز آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے کوئی چیز اس سے سب سے پھرے مطلب ہم کسی کو اس طرح اگر جج کریں گے تو میں تو پہلے چھوڑ کے بھاگ جاؤ ایسے آدمی کو اگر کوئی آپ کو ایسا کومنٹ کرتا ہے اور ہماری لڑکیوں کو دیکھیں آپ مجھے حیرت سکھایا گیا کوئی برداشت کرو کوئی بات نہیں تو ہم کون ہے بھائی ہم کھلونا ہے ہم کون ہے ہم دماغ سے سوچ کوئی ہمیں جو ہے منٹل ابیوز کر دے کوئی ہمیں کسی بھی طریقے سے ابیوز کر دے اور ہم یہ سہلیں گے کیونکہ ہماری کنڈیشننگ یہ ہوئی بھی ہے کہ ہمیں سہنا ہے ایس بہن سہنا ہے ایس بیٹی سہنا ہے ایس ما سہنا ہے کیوں بھئی کیوں سہنا ہے آپ لوگ کو کیوں نہیں سہنا پھر اپنے روئیہ ٹھیک کر اپنی خواتین کے ساتھ کوئی زندگی کا ترننگ پوائنٹ اگر آپ کے مائن میں ہو یا کوئی ایسا انسان کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہو باجیب لگتا ہے بولنا جو میں نے اپنی لائف سے سیکھا یہ سیکھا کہ ہمیں بچپن سے رشتوں پر بہت ریلائے کرنا سکھایا جاتا ہے خوشی ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ آپ کو یہ دے سکتی ہیں یہ دے سکتا ہے وہ رشتہ دے سکتا ہے یہ چیز دے سکتی ہے ارے تم جب اتنی بڑی ہو جاؤگی تو تمہیں خوشی ہوگی جب تم ڈاکٹر بن جاؤگی تو تمہیں خوشی ہوگی اور بس اب بچے ہو جانے چاہیے ہیں اچھا بس اب گاڑی وہ آئے گی تو ہم خوش ہوں گے تو مجھے لگتا ہے ان میں سے کسی کا تعلق بھی خوشی سے نہیں زندگی ہے زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں زندگی میں شامل ضرور ہوتے ہیں لوگ مگر اگر آپ انسان پہ اپنی خوشی کے لئے ریلائے یا نوکری ہوگی کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو خوشی نہیں دے سکتی جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپنے آپ سے دوستی ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ سے مطمئن ہوتے ہیں جب آپ اپنے اندھر جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ مجھے اللہ تعالی نے دیا جتنا بھی میری پسات ہے اس سے بہتر میں اسی طرح سے ریوارڈ کرنے کی دنیا کو کوشش کر رہی ہوں اور اللہ سے دوستی اللہ ہی واحد سہارا تو پھر آپ کے جو سارے دنیا سے تعلق ہوتے چاہے آپ کے سپاؤز ہوں چاہے آپ کے دوست ہوں چاہے آپ کے پیرنس ہوں چاہے آپ کے بچے ہوں ان سب سے تعلق اچھا ہو جاتا ہے لیکن جو سب سے بڑا تعلق ہے اس پر ہم سب سے کم انویسٹ کرتے ہیں اور وہ ہے اللہ کا تعلق ہم انویسٹ کس پہ کرتے ہیں انسانوں سے اپنے تعلق دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں اور اپنے کریئر کو ٹائم دیتے ہیں یہ بہت مشکل سے پتا چلتا ہے اصل جو انویسٹ منٹ ہے وہ یہ ہی ہے اور جس بندے کو شروع سے یہ پتا چل جائے تو پھر اس کی جیت ہے زندگی میں ایسے لوگ دو یا فرنکل کوئی اوقات نہیں ہے شاید کسی انسانی فورس نے کسی چینل نے کچھ نہیں کیا مطلب یہ ضرور زریعہ بنے لگتا ہے کہ بس اسی کا کرم ہے اسی نے بنایا ہے وہ جب چاہے ادھر گرہ دے جب چاہے اٹھا لے اس کی مرضی ہے میری پودکاست میں سائرہ جی آئی تھی اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی تیری رضا میری تسلیم واہ اچھا ہماری پودکاست میں جب بھی شو بس کے لوگ آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے کچھ اسلامی ٹاپک پہ یا ان کے ایکسپیڈینس کے حج جمعے پہ شاید یہ لوگ تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے ان کو کلمہ کا ہم نے بریک لی اس کے بعد پندرہ بیس منٹ پودکاست چلی اور وہ کیا آپ کے ایکسپیڈینس ہوتا ہے وہاں پہ میں پانچ دن بعد پھر جا رہی ہوں اور اللہ تعالی بلا لیتے ہیں بار بار یہ تو آپ یقین کرتے ہیں کہ وہاں بلاوا صرف ان کے حکم سے آتا ہے لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ اپنے فادر کو پہلے بھی لے کے گئی لیکن اس دفعہ تھا کہ میرے ابا اممہ خاصے بوڑے ہو گئے تو میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے پاؤں پر میرے ساتھ ضرور میں انہیں لے کے جاؤں اور تو میں اپنے ابا کے ساتھ جا رہی ہوں اور میں خاصی دفعہ گئی اور آپ غار حرا پہ بھی گئی ہیں غار حرا پہ بھی گئی ہوں وہاں کی بہت ساری زیارتوں پہ بھی گئی ہوں غار حرا خاص طور پہ میں اس لئے آپ سے پوچھ ہے بڑا مشکل ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک ساتھ چیز کو سمجھیں گے غار حرا میں اپنے بچوں کے ساتھ گئی تھی اور میرے بچے غار حرا ٹاپ تک گئے تھے ماشاءاللہ ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہاں جا کے انہوں نے دو رکت نماز بھی پڑی تو وہ تو ایک بہت ہی سپریچول ایکسپیئنس ہے غار حرا اور آپ تھوڑی دور اوپر جائیں اس کے بعد آپ کے گوز بمز ہونے لگتے ہیں کہ آپ سب یاد آنے لگتا ہے اور اپنا آپ اتنا چھوٹا سا لگنے لگتا ہے کہ اللہ اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کس طرح سے وہ جایا کرتے تھے اتنا اوپر ہے وہ بلکل یوں ہے اور پھر جب وہ غروب آفتاب کے بعد وہاں جو فضاء ہو جاتی ہے وہ آپ کو بڑا عجیب سائق بہت یہ آسان کام نہیں بہت سے لوگ وہاں پہ جاتے لیکن اوپر نہیں جاتے نیجے سے زیارت کر لیتے مشکل کام ہے ہمیں لگتا ہماری اتنی سی دنیا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہر نیشنالیٹی کا انسان وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے کون سے ملک سے کہاں سے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیری خدرت جس طرح سے جب حرم کے اطراف بھر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنا last time آپ کو ایک experience بتاؤ کہ میں تواف کر رہی تھی صحیح کے وقت تو میں نے دیکھا میں حیران رہ گئی ایک wheelchair تھی life support ساری اس میں اس کے ساتھ تھی oxygen سارے cylinder سب کچھ اور وہ شاید converted تھے مسلم گھو رہے تھے اور convert ہوئے تھے اور وہ آدھا بچارہ بتا نہیں کس مشکل میں ہوگا کیونکہ وہ ایک جیب سے posture میں لیٹے ہوئے تھے oxygen لگی تھی اور وہ wheelchair پہ صحیح کر رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں پہ تو یہ جو آپ نے بتایا میں نہیں دیکھا لیکن بہت سے میں نے ایسے لوگ وہاں پہ دیکھے ہیں جو wheelchair پہ تھے لیکن wheelchair side پہ کر کے نیچے گھزرتے ہوئے وہ تواف کر اور گرمی کے اندر سہن حرم کے اندر اور وہاں سب سے پسندیدہ کام مجھے لگتا ہے اور وہاں میرا سب سے پسندیدہ کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حرم کے سامنے بیٹھ کے آپ صرف وہاں تکتے بھی رہے تو مجھے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں لگتی بہت بڑی سمجھ میں اسی وقت آتا ہے اگر آپ کچھ نہیں ہوش ہوتا کہ آپ کے آگے کون ہے پیچھے کون ہے آپ ہیں اور بلککو آج بس last question ابھی election ہوئے بور دیا آپ نے بلکل دیا کس دیا میں نے ایک دیا ہے نون کو ایک دیا ہے کاف کو اور ایک دیا ہے پیپلز پارٹی کو اور دوسرا دیا ہے پیٹی آئی کو ہوگئے چار تو ہوتے ہی نہیں میں نے دے دیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ اور بات کہ میں آنا بتاؤ اسی لئے میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہہ رہی ہوں ایک دیا ہے ان کو ایک دیا ہے ان کو اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہہ رہے تو سارے سمجھ گئے کہ آپ نے کس کو ووٹ دی ہے کیونکہ ایک ہی بچارہ طبقہ جو ڈرتا ہے بتاتے ہو کہ میں نے فلان کو ووٹ دیا کہیں غائب نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے آپ کا غلط خیال ہے کیونکہ میں ہوں بڑی چلاک دیکھیں آپ ہوای بزنس بھی ہیں ٹھیک ہے میں خود بھی کام کرتی ہوں تو اگر مینجر نے دیا ہے ان کی حکومت نہ آئی تو میں تو فرض جاؤں گی نا تو اس لئے میں نہیں کہا آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے اس کو ایسے کر لیتے ہیں آپ جو کہنے وہ بھی ٹھیک ہے جو میں کہنا وہ بھی ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اس دیخوا یہ بڑا اچھا تھا کہ ہم نے شو بیس کے لوگوں نے لوگوں کو motivate کیا کہ نکلیں vote دیں جو بھی ہوگا وہ بات کا معاملہ تابش کی میں اگر آپ نئی vote دو گے تو لئے کام آسان ہو جائے گا ہم نے بھی ویڈیو ایسی بنائی تھی اگر آپ vote نہیں دیں گے تو آپ کا vote پڑی جانا ہے اس میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ہر انسان کے جن موجود ہوتا ہے اگر آپ vote ڈالنے نہیں جائیں گے تو جن چلائے جائے گا تو اسے بہتر ہے خود چلے جاؤ لیکن ایک بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک پلیٹ بریانی کی قیمت پانچ ہزار روپے ہے یہ مزے کی بات ہے بریانی کی پرائیس زیادہ ہو گئی یہ ہے اور یہ میں نے دیکھا زیادی طور پر آپ نے لیکن اگر کوئی کھا رہا ہوتا بریانی ڈیش کی ووڈ زمیر کا بریانی کھانے میں کوئی ووڈ زمیر کے مطابق نہیں کھانا کھانا اس پہ کوئی آپ کی بات نہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا لاس پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہماری ینگ جنریشن کو خاص ہوتے جو کہ مایوسی کا شکار بھی ہے رات و رات امیر بھی ہونا چاہتی ہے اور کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے شورٹ کٹس نہیں ہوتے میسج کوئی ایس میں کون ہوتی ہوں میسج اس طرح سے دینے والی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا فوکس صرف پیسہ کمانا کامیابی جس کو آپ کہتے ہیں کامیابی کی definition اپنی واضح کریں کہ کیا ہے پیسہ کمانا فیمس ہونا یہ مین گول نہیں ہوتا یہ تو بائی پروڈکٹ ہیں آپ جو پروڈکٹ ہے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ کا خواب کیا ہے اس چیز کو لے کے چلنا چاہیے چاہے آپ پروڈکٹ ہیں جو مین پروڈکٹ ہے اس کے بحث سے بہار آتے ہی نہیں تو جو اندر ہوتا ہے وہ نکال ہی نہیں پاتے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اصل میں ہم چاہتے کیا ہیں میں کس چیز میں اچھا ہوں میرا شوق کیا ہے مجھے امہ کہے گی بس کمانے لگو تم بس گھر کا بوجھ اٹھالو گھر ہوں اس لئے ہم باہر کی زندگی پسند کرتے کہ وہاں ہمیں یہ سارے پریشر نہیں تین چار بنیادی چیز تو مل جاتی ہیں اس کے بعد بندے جب ریلیکس ہوتا سوچتا شاید پینٹ کر سکتا ہوں شاید میں اداکاری کر سکتا ہوں شاید میں گا سکتا ہوں یا میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں ہمارے یہ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے لیکن یہ بھی ایک چیلنج ہے سو کہ جس حالات میں ہم رہتے ہیں جتنی بڑی بڑی لائنیں بینک کے باہر ہم بناتے ہیں جتنی گرمی اور بجلی اور گیس کی کمی کا ہم شکار رہتے ہیں کوئی اور آ کر بتائے تو کوئی اور ان چیزوں پر گزارہ کرے اور پھر جو ہم نے کیا ہے اس سے کمپیریزن کر لیں آج میدان دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تینک یو موسیقی 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 موسیقی